اور خلافت اور ملوکیت یہ چاروں کے چاروں الفاظ قرآن حکیم کی زبان میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں استخلاف فی الارف زمین میں خلیفہ بنانا تمکن فی الارف زمین میں اختیار دینا خلافت اور ملوکیت یعنی بادشاہت قرآن کی زبان میں یہ چاروں کے چاروں الفاظ ہم معنی ہیں سب کمانہ ایک ہے خلافت اعرضی کا مقصد یہ ہے کہ نوے انسانی کی ہدایت اور سعادت کے لیے زمین میں ایک نظام ایک قوم ایک حکومت قائم ہو جو نظام اور جو قوم اور جو حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کو دنیا میں ناپس کرے اب چاہے اس عدالت کو خلیفہ ناپس کرے اور چاہے اس عدالت کو کوئی ملک ناپس کرے یعنی بادشاہ ناپس کرے بات ایک ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا نفاظ ہونا چاہیے چاہے وہ نفاظ خلیفہ کی جانب سے ہو یا وہ نفاظ کسی بادشاہ کی طرف سے ہو مولانا مودودی نے اللہ ان کے مقصرح فرمائے انہوں نے خلافت اور ملوکیت دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور انہوں نے خلافت اور ملوکیت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اہلِ علم کے درمیان یہ کتاب متنادہ تھی ہے اس کتاب پر بڑی لیبے ہوئی ہے اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت کا موقف یہ ہے کہ حضرتِ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خلافت اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خلافت حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت ہی خلافت ہے اس کے بعد جب زمانہ اقتدار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے خلافت کو بادشاہت یعنی ملوکیت میں تبدیل کر دیا اور اس طرح وہ سب سے پہلے سیاسی بداتی تھیرے جنہوں نے اسلام کے سیاسی نظام میں ایک بداتی جاتی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں یہ حضرت کا موطف ہے حالانکہ ایک قرآن حکیم کا تعلیب علم یہ جانتا ہے کہ ملوکیت کوئی ایسی خراب اور بری چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ کو یا کسی ملک کو حدف تنقید بنایا جائے اگر یہ کوئی مبغوث چیز ہوتی خراب اور ناجائد چیز ہوتی تو کبھی بھی ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملوکیت کے لئے دعا نہ کر دیں سورہ ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دعا نقل فرمائی ہے دعا اس طرح ہے رَبِّ غفِرْ لِي وَحَبْ لِي مُلْكَ اللَّا يَنْبَغِي لِي أَحْدٍ مِّنْ بَعْدِي اے اللہ تو مجھے بخش دیں اور مجھے ایسی بادشاہت دیں کہ اس کے بعد اس جیسی بادشاہت کسی کو مت عطا کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے اور چونکہ اس مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تنقید نہیں کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مطالبے کو رد نہیں فرمایا اس مطالبے کو رد نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ملوکیت اور بادشاہت اسلام کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے اسی طرح قرآن حقیم کے دوسرے پارے میں حضرت تعلوت کے بادشاہ بنائے جانے کی بات کہی گئی ہے اگر یہ کوئی خرار چیز ہوتی تو وقت کا نبی سموئیل علیہ السلام کبھی بھی تعلوت کو بادشاہت کی طرف راضب نہ کرتے اور قوم انہیں بادشاہ نہ بناتی قرآن حقیم کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت اور ملوکیت دونوں ایک ہی چیزے ہیں ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا صحیح نہیں ہے اور خلافت اور ملوکیت ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا در حقیقت ایک ناماکول بات ہے جو بالکل غلط ہے حضرت احمی رماضی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے بادشاہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اگر نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو خلافت کے ساتھ بادشاہت کیوں نہیں جمع ہو سکتی اگر نبوت کے ساتھ ملوکیت یعنی بادشاہت کوئی مضمون چیز نہیں ہے تو خلافت کے ساتھ بادشاہت بھی کوئی مضمون چیز نہیں ہے لہذا حضرت امیر 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 رضی اللہ عنہ کو حدف تنقیب کیوں گنایا جائے اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب مناقب و قریش ملا ہے یہ حدیث کتاب المناقب میں موجود ہے اور اس روایت کے راوی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت بخاری کیسے طرح ہے وان جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول لا يزال الاسلام عزیزا لا يزال الاسلام عزیزا کہ اسلام اس وقت تک غالب رہے گا کب تک الہ اثنہ اشرا خلیفتا بارہ خلیفاؤں تک بارہ خلفاء تک اسلام غالب رہے گا اور کلہم من قریش یہ بارہ کے بارہ خلیفہ قریش کے ہوں گے سارے کے سارے قریش ہوں گے اب آپ گناہ شروع کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ خلیفہ بارہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان بارہ خلیفاؤں کے ذریعے اسلام کو بڑی تقویت دے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں ہم تو اس میں اسلامی فتوحات کے دائرے وسیح ہو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دس دارہ خلافت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس خلافت کے دور میں پورا کا پورا ایران اور روم ان پاکیہ تک پتے ہو جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارہ یا تیرہ سالہ دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی حکومت اسلامیہ کے دائرے وسی سے وسیطر ہوتے چلے گئے ہیں پھر یہ فتوحات کے دائرے تھوڑا سیمت گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور جب تمام خلافت حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے تو فتوحات کے دائرے پھر وسیح ہونے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیبہ سرکی چار نہیں ہیں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں بارہ خلافہ کا تذکرہ ہے اور ان بارہ خلافہ کے بارے میں کہا گیا کہ ہر ایک کے دور میں اسلام عزیز رہے گا اسلام مغلوب نہیں ہوگا جب بارہ خلافہ کی تعریف کی گئی ہے تو پھر انہی چاروں کو خلیبہ ماننا کہا تک درست ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ بھی خلیبہ ہیں اور حضرت یزید بھی خلیبہ ہیں اور اس حدیث کے دائرے میں جہاں یہ چاروں کے چاروں خلافہ آتے ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں اور حضرت یزید بھی آتے ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ بھی خلیبہ ہیں اور حضرت یزید بھی خلیبہ ہیں ورنہ بارہ کی عدد کا تذکرہ حدیث میں نہ ہوتا اور اس حدیث میں بارہ خلافہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بارہ خلافہ اس طرح ہوں گے کہ اسلام ان کے عدوار کے اندر مغلوب نہیں ہوگا بلکہ عزیز ہوگا غالب ہوگا اس سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ ہے اور اگر کوئی انہیں ملک کہتا ہے تو یوں کہا جائے گا کہ وہ خلافت کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی ہے جس طرح نبوت کے ساتھ بادشاہ جمع ہو سکتی ہے ایسے ہی خلافت کے ساتھ بادشاہ تو نہیں جمع ہو سکتی اب آگے بڑھئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ولی اہد نامزد کر دیا اور اس طرح انہوں نے کہہ سریعت اور کسرویت کو اسلام نے داخل کیا کہ باد کے بعد بیٹا بادشاہ بنے وہی طریقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے بھی ایجاد کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا جواب تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ترمیزی شریف میں موجود ہے اسے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد وہ اس سلوپ دعا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک صحابی اور اس قاتب وحی کے تعلق سے دعا فرمائے اللہم مجالہ حادیہ و مہدیہ اے اللہ امیر معاویہ کو تو حادی بنا اور مہدی بنا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں حادی ہونے کی دعا کی ہے اور مہدی ہونے کی دعا کی ہے حادی مانے ہدایت کرنے والا اور مہدی مانے خود ہدایت یافتہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو حادی ہیں اور دوسری طرف آپ ہدایت یافتہ ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے اسلامی نظام کے اندر تیسریت اور کسرویت کو داخل کر کے غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث غلط ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں ہدایت یافتہ ہونے کی اور ہدایت اور رہنمائی کرنے کی دعا فرمائیے اس طرح نہ آپ حادی رہ جاتے ہیں نہ مہدی رہ جاتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اسلامی نظام کو بدل ڈالا اور اسلامی نظام کو بدل ڈالنے والا کبھی بھی حادی اور مہدی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے اندر تیسریت اور کسرویت کو داخل نہیں کیا کہ اسلام کے نظام تو خلافت کا تھا اور انہوں نے خلافت کو چینج کر کے بادشاہت میں بدل دیا ملوکیت میں بدل دیا یہ اعتراض حضرت امیر و معاویہ پر نہیں ہوتا ورنہ یہ اعتراض اس حدیث پر ہوگا یہ حدیث جیسا کی ترمیزی میں موجود ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مجالو حادی و مہدی ایک حدیث پر سناتا اور اسے ایک عجیب استدلالہ پلازہ کیجئے یہ روایت بخاری کتاب المناقب میں روایت اس طرح ہے وان ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو بکرہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وان ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری والحسن الی جنبہ وینزر الیلنات مردن ویلیہ مردن ویقول اِنَّ اِبْنِ هَذَا سَيِّدْ وَلْعَلَّ اللَّهَ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي أَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَلَهُ الْبُخَارِی فِي كِتَابِ الْمَنَاقِعِ یہ روایت کلاب کتاب المناقع میں موجود ہے اور رابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ابباد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے اپنے بغل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر رکھا ہے اور آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں یاں ضرور علیہ ناسی مر رہا تن کبھی تو آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ علیہ مر رہا تن اور کبھی اپنے پہلوں میں کھڑے ہوئے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بے شک میرا یہ دیٹا تردار بنے گا تردار ہو گا یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح کا باعث بنائے گا یہ تیشین گوئی اس وقت پوری ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد سمام خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے دو باتیں معلوم ہی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تھے لیکن آپ کی خلافت کی وجہ سے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان انشطاق اور اضطراب کا خدشہ تھا لہذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر میں خلافت کے مسنت کے اوپر جمع رہتا ہوں تو مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ جائیں گے اور بڑی خوریزی ہوگی لہذا خلافت سے دستبردار ہو جانا ہی دیتا ہے لہذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے اس طرح اس حدیث کی روح سے آپ سردار ہوئے آپ کا یہ فیل محمود ہوا اور آپ کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوئی اس حدیث پاس سے کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان کس نہ ہوئی اور غور کی دیئے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کس کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں حضرت امیر معبیہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق میں خلافت سے دستبرداری ہی محمود ہے اور حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سچے خلیبہ ہیں اس لیے کہ ایک طرف اس حدیث میں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت محمود ٹھیرتی ہے اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اچھا کام کس طرح کیا خلافت سے دستبردار ہوئے امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی بڑھا معلوم ہوئی اس حدیث پاک کی روح سے تاریخ کا مطالعہ درو ہمارے سامنے دو پردار نظر آتے اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المناقب لائے ہیں اس طرح ہے وَعَنْ قُسَامَةَ بْلِزَيْدِ نَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا قَال عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ کوئی کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ روایت حضرت امام بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر رکھا ہے اور دونوں کے بارے میں آپ دعا فرمائے فَيَقُول فرمائے اللہمَّ اِنِّي اُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کرتا ان دونوں سے اس کا مطلق یہ دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کردار بند کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھئے کہ وہ امت کے اندر پساط اور امت کے اندر افترات کو ناپسند کرتے ہوئے حضرت امیر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں خلافت سے اور دوسری طرح ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں دوسرا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک متعین اور مقرر خلیبہ کے خلاف چند آدمیوں کو لے کر خروج کرتے ہیں ایک طرف بڑے بھائی ہیں اور ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن دونوں کے کردار مختلف ہیں اور یہ تاریخ اسلام کے دو بڑے عجیب و غریب کردار ہیں دونوں بھائی ہیں لیکن ایک خلافت کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے خلافت میں دستبردار ہو جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ میں افتراخ نہ ہو اور ایک بھائی مقرر اور متعین خلیبہ کے خلاف خروج کرتا ہے جس سے افتراخ کے اور اشیطات کے خلق جانے کا خطر ہے اسے مشیعہ کے ایرپی کے سرے کچھ نہیں کھا جا سکتا ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ کو معصوم نہیں ہوتا ہر ایک سے افتراخی غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ نبی پر فرشتے اترتے ہیں نبی پر اللہ تعالیٰ کی وہی آتی ہے نبی معصوم ہوتا ہے اگر متقاقہ پر شریعت اگر وہ کسی غلط عمل کی طرف قبل اٹھاتا ہے تو وہ یہ الہی کے ذریعوں سے متنبیہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا ختم جو اٹھا ہے وہ غلط راستے کی طرف اٹھا ہے چونکہ نبی کے علاوہ پرشتہ کسی اور پر نازل نہیں ہوتا لہٰذا ہم نبی کی عصمت کے علاوہ کسی اور کی عصمت کے فائل نہیں ہیں ہمارے نزدک صرف اور صرف عمدیوں معصوم ہیں صاحب اکرام سے اتحادی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نو کا کردار دے کیے اور دوسری طرف حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نو کا کردار دے کیے ان سے ایک اتحادی خطا ہوئی ہے اور جس سے امت کے اندر ایک استراغ اور ایک انشتاق کا دروازہ کھل گئے اور آج تک استراغ اور انشتاق کا یہ دروازہ جو اس وقت صحبت کھل گیا تھا آج تک نہیں وہا ہے آج تک شیعہ اور سنی فسادات ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے جہاں بھی شیعہ ہیں آپ دیکھئے خود ہندوستان کے اندر لگنو جانپور نوگاوہ سادہ زائدپور ہندوستان میں ان چار جگہوں پر شیعہ آبادی کافی ہے آپ دیکھیں گے کہ افسر یہاں شیعہ اور سنی دونوں قوموں کے درمیان تناو رہتا ہے تینشن میں ایسا ہے اور لگنو کے اندر تو شیعہ اور سنی فسادات کتنے ہوئے ہیں جنہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دروازہ اس وقت چھوپڑ کھل بیا تھا امت کے اندر افترات اور انتشار کا اور انشکہ تھا آج تک وہ دروازہ کھلا ہے بند نہیں ہوا ہے لہٰذا اگر کسی نے یہ شیعہ کہا ہے تو وہ شیعہ غلط کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ قتل حسین کس طرح مرگ یزید ہے اور اسلام کیسے زندہ ہوا کربلا کے بعد تو یہ شاعر میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ کربلا کے حقوق کے بعد فسادات اور ستم کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوا اور اسلام کی کمزوری وہی سے شروع ہوئی ہے تو اسلام کو زندگی کہا ملی اسلام کو تقویت کہا ملی اسلام تو وہی سے کمزور ہونے شروع ہوا ہے اور کمزور ہوتے ہوتے کتنا کمزور ہو گیا کہ تاتاری جیسی بحشی طوم کو یہ جرات ہوئی کہ اس نے مملک پہ اسلامیہ کے اوپر حملہ کر کے مملک پہ اسلامیہ کے ایٹ سے ایٹ بجا دی کمزوری تو وہی سے شروع ہوئی اسلام کو زندگی نہیں ملی اسلام کو کمزوری وہی سے حاصل ہوئی وہی سے ملی کمزوری اسلام تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقلے سے اسلام کو کوئی تقلیت نہیں لی ہے اسلام کو لقصان پکچھا ہے کیونکہ مشیعت ایزدی یہی تھی نبی بھاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لئے بھائی فرمائی کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کر تو تو بھی ان سے محبت کر لہٰذا محبت ایک طرف ہمارے دلوں میں ان کی محبت تو ہے لیکن جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے تو ایک تاریس کا تعلیم علم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا نہ ہوتا تو پڑا اچھا ہوتا یہ جراز یہ کیا جاتا ہے حضرت اینیر وادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا یہ ایک بیدات ہے بیدات کیسے ہوئی حضرت ابو بطر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کیا اپنے ہی دور میں اپنے ہی خلافت کے وقت اپنی ہی زندگی میں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا تو کسی خلیفہ کا اپنے ہی خیات میں اپنی ہی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دینا یہ کوئی بیدات نہیں ہے اگر یہ بدات ہوتی تو حضرت عبوبتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی زندگی میں کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد نہ کرتے اور یہ کام تو اشارتاً خود نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پر کیا ہے کہ میرے پاس خلیفہ کون ہوگا نامزد تو نہیں کہہ لیکن اشارتاً نامزد کیا ہے اس لئے کہ آپ نے اپنی ہی زندگی میں حضرت عبوبتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ عبوبتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلے کے اوپر کھڑا کرو جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپوز کرنا چاہا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے اببہ بڑے نرم دل ہیں بڑے رحم دل ہیں وہ جب مسلے پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس مسلے پر نہ پا کر کے پریشان ہو جائیں گے رو پڑیں گے نماز نہیں پڑا سکیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تابیل تیش کی تھی لیکن نبی عبوبتر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر کے ڈانٹ دیا کہ ان تم نہ سوا ہے وہ یوسف تم سب تے سب یوسف والیاں ہو میں کہتا کچھ ہوں کر چی کچھ ہو حضرت عبوبتر رکھو پہو کہ وہ مسلے پر جائیں اور وہی نماز پڑھائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارتاً آپ نے حضرت عبوبتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا اور اسی اشارے کو حضرت عبوبتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ نبی عبوبتر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً مجھے خلیفہ نامزد کیا تھا لہذا معلن اعلان اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں اور انہوں نے ایسا کیا لہذا حضرت عمیر مادی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں یزید کو اگر خلیفہ نامزد کر دیا تو کونسی غلطی کی ہے کونسی بیداد کی ہے اگر یہ بیداد ہے تو یہ بیداد تو حضرت عبو بطر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کر چکے ہیں ہاں یہ سوال لہ جاتا ہے کہ حضرت عبو بطر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا اور حضرت عمیر مادی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا تو یہ اگرہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے اور تمام کے تمام صحابے کرام تنقید کے دائرے میں آتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے ہیں اور حضرت علی اس وقت زنگوں سے چور ہیں زندہ ہیں لیکن اپوز نہیں کرتے کہ میرے بات میرے بیٹے کو خلیبہ کیوں بنا رہے ہو باپ کے باپ بیٹا خلیفہ ہوتا ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کوئی اپوز کرنا چاہیے تھا زندہ ہے لیکن اپوز نہیں کر رہے اور تمام کے تمام صحابے کے نام خاموش ہیں تمام کے تمام صحابے کے نام کی خاموشی اس بات کی بئین دلیل ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو سکتا شرط یہ رہے کہ اس کے اندر اہلیت خلافت کی لہذا حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی نے جو اپنے بیٹے کو خلیفہ نامذت کیا یہ بالکل درست ہے یہ کام تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تمام میں بھی ہو چکا ہے رہا یہ معاملہ کہ یزید خلافت کے اہل نہیں تھے ان کے اندر خلافت کی اہلیت نہیں تھی یہ اعتراض بھی سراسر نام آکول ہے اس لیے کہ جس نے تاریخ کا مطالع کیا ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ حضرت یزید بالکل خلافت کے اہل تھے اور حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی نے جو ایک مچے ہوئے سیاست بات ہے انہوں نے ایک بڑی ہی باریک بات کو پیشے نظر رکھ کر کے یزید کو خلیفہ نامذت کیا تھا کیوں؟ اس باریک بات کو دیکھیں شام کے علاقے میں دو قسم کے عرب رہ رہے تھے عربوں کے دو قبیلے شام کے علاقے میں رہ رہے تھے یہ تاریخ کی ایک بڑی باریک حقیقت ہے اور یہ حقیقت بتاتی ہے اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امیر مادیہ رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے یزید ہی کو کیوں خلیفہ نامذت کیا یہ بات اس وقت سمجھ میں آ دی ہے جب اس باریک حقیقت کے اوپر باریک بائن کے اوپر نگاہ ڈالی جائے شام کے علاقے میں دو قسم کے دو تاریخے کے عرب ساکنین تھے معاقص رہے تھے ایک حصے کو اور ایک قبیلے کو تلوی کہا جاتا تھا اور ایک قبیلے کو عرب کے مزر ہی کہا جاتا تھا اور یہ عرب کے مانے ہوئے دو بڑے عرب قبیلے تھے کوئی انہیں چیلنج کر کے آگے نہیں نکل سکتا تھا اس لئے کہ ان کی تعداد بڑی کثیر تھا قبیلے قلب اور قبیلے مزر یہ دونوں کے دونوں قبیلے اس وقت جزیرت الارب کے مانے ہوئے طاقتور قبیلے تھے ان قبیلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا اور دیپ بات ہے کہ حضرت یزید کی والدہ قبیلے قلب سے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے مزر سے ہے گویا حضرت یزید ماں کی طرف سے قلبی ہیں اور باپ کی طرف سے مزری ہیں اب اگر ان کو جانشین بنا دیا جائے تو ان دونوں قبیلوں کا ساتھ رہے گا یزید کے ساتھ اور یہ دونوں حضرت یزید کی حمایت کریں گے حضرت یزید کا ساتھ دیں گے کہ ماں کی طرف سے یہ ہمارے قبیلے کا ہے اور قبیلے مزر کہیں گے کہ باپ کی طرف تو یہ ہمارے قبیلے کا ہے لہٰذا بل اتفاق دونوں کے دونوں قبیلے حضرت یزید کا ساتھ دیں گے اور اسی بات کو اسی باری کوئنٹ کو پیشے نظر رکھ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنی ہی زندگی کے اندر خلیفہ نامزد کر دیا تھا جو آدمی تاریخ کی اس باریت حضرت سے واقف نہیں ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور آخر میں جو اختلاف بات ہوئے ہیں ان دونوں قبیلوں کے درمیان یہ خود بتا دیتے ہیں اور حالات کا جاننے والا اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا دلکل صحیح تھا اس لئے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان اختلاف ہوا لیکن یزید کی وجہ سے یہ اختلاف زیادہ آگے نہیں بڑھتا تھا اس وجہ سے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت یزید کو خلیصہ نامزد کر دیا تھا ہم آپ ایک اعتراف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کیا ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی کیا ہوا نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی خلافت پر پوری امت جمع نہیں ہوئی تھی اور کسی کی خلافت کے صحت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مملکت اسلامیہ کا ایک ایک فرق بیعت کرے اگر کثیر تعداد بیعت کر لیتی ہے تو اس کی بیعت صحیح ہے اور چونکہ حضرت یزید کے ہاتھوں پر زدگی کے بعد عرصے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ہر سال مدینہ سے سمجھت جاتے رہے اور حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس شہرتے رہے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی بڑی قدر کرتے بڑی تازیم و توفیر کرتے کہ یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہیں اور بڑے گیرا قدر تہنفے انہیں دیتے اور یہ گیرا قدر تہنفے حاصل کر کے وہاں سے واپس لڑتے یہ ترسے عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا اس بات پر تلیل ہے کہ آپ حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اس بیعت سے راضی تھے ورنہ اگر اس بیعت سے راضی نہ ہوتے تو اس بیعت کے بعد دمشت جانے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے اور اس بیعت کے بعد ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دمشت جاتے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ کو پاس خیرتے اور وہاں سے یہاں تک سہتے لے کر گے واپس ہوتے اور حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ انو ان کی بڑی عزت پر بات اس لئے پتا چلتا ہے کہ پہلے بیعت کر چکے تھے ساتھ میں انہوں نے گروہ کیا بیعت کو انہوں نے موقشت رہے کیا پہلے بیعت کر چکے تھے اب آئیے اس واقع اسی طرف واقعہ تر حقیقت کربلا کا اس قدر اُلجا ہوا ہے اور بدمان شیم ورخین نے اس واقعہ کو اُلجا دیا ہے کہ ایک تعلیم حقیقت کو حقیقت کی تحت پہنچنا ایک دشوار گزار عمر نظر آتا ہے لیکن پھر بھی جس طرح پتانوں کے اندر حقیقت کی کہیں کہیں جھلک نظر آ جاتی ہے اور کوئی حقیقت کا مطلعہ کی حقیقت کی تحت پہنچتا ہے اسی طرح ان تمام متضاد روایات میں حقیقت کا سوراس ایک تعلیم حقیقت کی مل جاتا ہے اور وہ حقیقت کی تحت پہنچتا ہے ہم نے بیسیوں کتاب اس تعلق کے مطلعہ دی اور اس بیسیوں کتاب کے مطلعہ کے بعد ہم جس نتیزے پر پہنچے ہیں کہ اس واقعے کی اصل حقیقت اس واقعے کی اقلیت اور نویت جا ہے وہ ہم اپنے مطلعہ کی روشن میں بیان کرنا چاہتے ہیں سنسا انجری کے اندر حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار ہوتا ہے انتظار کے بعد بیعت کو موسکت کیا جانا کرو رہی تھا کہ حضرت یزید کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اب تک بیعت کی کیا وہ اپیس بیعت پر راضی ہیں مملکتہ اسلامیہ کے ہرار کریے میں صرف اس وقت رایاں کیا جاتا ہے اور تمام لوگ اس بیعت کے اوپر اپنا اتفاق دکھاتے ہیں ولید ابن عطبہ اس وقت مدینہ کے گورنر ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ ہی نہیں جب انتظار کی خبر پہنچتی ہے حضرت مہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی کہ ولید ابن عطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بولاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں بیعت بیعت تاکیز آپ یزید کے تعلق کے کی دیئے آپ بیعت کی دیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے سبحان اللہ مجھ جیسا آدمی وہ چیزہ بیعت کرے میں تو اللہ لینان بیعت کروں گا ولید ابن عطبہ انہیں دھیل دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کس کل یہ بیعت کر لیں گے آلہ نہیں ہے مسجد میں آ کر کے مسجد نبوی میں آ کر کے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرف عمل کافی تاجب خیز ہے کہ وہ رات بھی رات مدینہ سے نکل پڑھتے ہیں اور مدینہ سے مقشدہ دشوار خزار راستہ پہ کر کے یہ مقہ آ جاتے ہیں یہ واقعہ شابان کا ہے شابان سلسانٹی جریجہ شابان رمضان شوال زی سات یہ چار کے چار مہینے وہ مکہ ہی میں گزارتے ہیں چار مہینے آپ مکہ میں مصرم رہے ہیں جب کوپیوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حضین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے تو چونکہ وہ پہلے سے شر پسند تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے زیچ کر کے رکھ دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا انہوں نے پریشان کیا ہے اور پریشان ہونے کے باوجود بھی نہ جانے چون اسے بھی مشیہ دیز بھی کہوں گا کہ سب کچھ جانتے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیارے رسول کو جو کہ مرکز خلافتہ چھوڑ کر کے انہوں نے اپنے دیارے رسول کو انہوں نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا یہ تام تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کر چکے ہیں ان شر پسند اناثر کا انداز یہ تھا کہ کسی کو اپنے بھےور میں لینے میں بڑے ماہر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تانیشور شخص بھی ان کے بھےور میں آگئے اور انہوں نے دیارے رسول جیسا مقدس دیار چھوڑ دیا ان کے کہنے کی وجہ سے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مکہ چھوڑ دے تو کونجی تاتیوں کی بات ہے اگر کوئی پرچانے ہی پر آ جائے اور کوئی فیور میں لینے ہی پر آ جائے تبس باپ دکھانے ہی پر آ جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر ایسا عمل کر سکتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے بیٹے ہیں یہ عمل وہ کیوں نہیں کر سکتے اس کا مطلب جس طرح کسیوں کے دامے پرید پہ حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ نو آگئے تھے حضرت حسین رسی اللہ تعالیٰ نو بھی اس سانے پر ہمیں آنے سے اپنے ہاتھ کو بچا نہیں سکے اور وہ بھی اس سانے پر ہمیں بچے گوپیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مدینہ سینیکل کر کے مکہ آگئے ہیں انہوں نے افوت کے سلسلے چاری کیے دنیاں بھر کے خطوط آئے جن خطوط کے اندر فیر یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ کوپا تشریف لے آئیے سارا کا سارا کوپا آپ کے ہاتھ پر بیت کر لے گا یہ سب زباب انہوں نے کھو دوچھے اندر دکھائے صدہ خطوط آئے سائفوں افوت آئے وہ اس کی شکل میں لوگ آئے یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے چکر میں آگئے دامے پرے میں سخت گئے اور انہوں نے کوپا جانے کی سیاری کر لی حضرت یزید کو سب کچھ معلوم ہے سرہ حضرت یزید رحمہ اللہ کی رحم دلی ملاعظہ فرمائیے کو یہ بات معلوم ہے کہ کچھ مفتد اناثر اور کچھ شرپ پسند لوگ ایک آدمی کو آر بنا کر اپنا اولو چیزہ کرنا چاہتے ہیں اور مملکت اسلامیہ کے اندر فتنوں پساد پرپا کرنا چاہتے ہیں اگر حضرت یزید چاہتے تو اس فتنے کا سبرتہ ایکشن لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ان کی رحم دلی اور آل رسول کے تعلق ان کا جذبہ رحم دلی اس وقت بھی آرے آ گیا انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ ایک خط لکھا حضرت عبداللہ ابنہ پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے نام جو اس وقت ایک بہت بڑے صحابی بھی ہیں اور خاندان نبوی کے ایک موزس ایک مشرار ہیں ان کے پاس حضرت یزید خط آتا ہے خط ایسی کہتا ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے حضرت ایک پوپا کے کچھ شرپ پسند اور مفتد اناثر اور مرتض گریز لوگ حضرت حضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربط بنائے ہوئے ہیں اور انہیں طالب خلافت کے اوپر اپسا رہے ہیں آپ ذرا انہیں سمجھائیے حضرت حضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیے کہ وہ امت اسلامیہ میں تفرقہ مٹا لیں اس خط کا جواب حضرت عبداللہ ابنہ پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے یزید کے پاس اس طرح دیا خبراؤ نہیں مجھے امید ہے کہ حضرت حضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی تمہارے سلام خروج نہیں کریں گے اور میں انہیں سمجھا دے رہا ہوں حضرت عبداللہ ابنہ اقواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سمجھا کر کے ساتھ دے حضرت عبداللہ ابنہ امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کر کے ساتھ دے حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا ان کا یہ قول البتا ہے ورنہایہ کے اندر موجود ہے کہ غلب علی حسین وعلی خروج وقت قلت لہو اتقل لہ بی نفتت والزمبائی تک والا تخرج علیہ امامی یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے اور یہ وہ صحابی ہیں یہ ان سات افاتین امت میں سے ہیں جنہیں ایک ہزار سے زیادہ روایات بیان کرنے کا شرح باطل ہے ایک ہزار سے زیادہ روایات حضرت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک ہزار سے زیادہ روایات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہی سات افاتین امت میں دیکھ یہ بھی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ہزار سے زیادہ روایاتیں حدیث کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی علم نہیں تھے کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ امام کیا ہوتا ہے کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ خریبہ کیا ہوتا ہے کیا وہ نہیں سمجھتے اس کی خروج کیا ہوتا ہے کیا وہ نہیں سمجھتے کہ بغاوت کیا ہوگی ہے آتے ہیں اور حضرتِ حُزَیَ مَنَنِي Barry'm saying ان کا یہ قول اللہم ابنِ قصیر نے نقلب برمائے لیکن میں نے اُن سے کہا شكرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کو امام کہہ رہے ہیں ایک صحابی اگر امام کہہ رہا حضرت یزید کو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یزید کی خلافت خلافت برہت ہے اور دوسرے یہاں خروج کہا جا رہا وَلَا تَخْرُجَ عَلَىٰ امامی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی اس کام بغاوت تھا خروج کہے اس لئے کہ میں نہیں کہہ رہا ایک صحابی کا صول ہے وہاں تخرج اللہ امام کی خلاص خروج مدت بخش تو گویا کہ حضرت امدلہ نے اپنے رضی اللہ تعالیٰ سمجھ سے سمجھایا حضرت امدلہ نے اعمد میں سمجھایا حضرت موسید رضی اللہ تعالیٰ سمجھایا خود آپ کے بھائی محمد ابن احناپیت نے سمجھا سمجھا کر ٹھڑ گئے جتنے بھی صحابے کرام متع کے اندر تھے سب سے سب نے سمجھایا سمجھ میں بات آنی کیا نہیں چاہیے لیکن مشیعت ہے اس تو کسی بھی صحابی کی بات انہوں نے نہیں مانی اس کا مطلب یہ ہوا تمام صحابی کرام کا حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نو کو سمجھانا کہ وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج مت کرو دو باتیں بتاتا ہے ایک بات تو یہ کہ یزید کی خلافت صحیح تھی تب ہی تو صحابی کرام نے انہیں خروج سے روکا اور دوسرے تمام صحابی کرام جو انہیں روک رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حضرت حسین کو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے ورنہ صحابی کرام کبھی بھی انہیں نہ روکتے اور دوسری بات یہ کہ اس مارکہ میں جسے شیعی مور رخین اور شیعہ علماء جو مو خار خار کر بیان کرتے ہیں کہ یہ مارکہ مارکہ حق و باطل ساتھ ستان نامہ کھولو ستان غلط بات ہے اس لیے کہ اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا تو صحابی کرام ضرور اس مارکہ میں شریف ہوتے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں بہتر آدمی جن میں نوجوانان پندرہ اور اکیس ہیں آپ کے خاندہ نہیں پندرہ اور اکیس پندرہ اور اکیس یہ جسے پندرہ شہید ہو گئے اور اکیس جو بچے ہیں میدارے کربلا میں وہ دمشق لے جائے گئے ہیں ان میں ایک بھی صحابی نہیں ہے ان بہتر آدمیوں میں سے ایک بھی صحابی نہیں ہے اگر ایک بھی صحابی ہوتا تو ہم کچھ سوچنے پر مجبور ہوتے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پاپلے کے ساتھ کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے اور تمام لوگوں کا سمجھانا بیکار گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سائے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہی ہے سب سے پہلے انہوں نے پہتی کا حال کے لیے مسلم ابن اکیل کو بھیجا مسلم ابن اکیل کوفہ پہنچتے ہیں انہوں کے ہاتھ پر پہنچتے ہیں تقریباً اچھارہ ہزار کوفی بیعت کرنے پر یہ معاملہ ادھر کا ہے حضرت مسلم ابن اکیل چل کر کوفہ آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وہاں بھیجھ دے کہ جا کر حالات تجائزل ہو اور جیسا حال ہو جیسے احوال ہو جیسے حالات ہو انہوں نے حالات چاہنے باقابر کرو حضرت مسلم ابن اکیل مکہ سے چل کر کوفہ آتے ہیں کوفہ کے اچھرہ ہزار آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حضرت مسلم ابن اکیل بڑے خوش اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھلہ مکہ سے چلتا ہے ایک بات یہاں بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا تمام محرقین یہ بتاتے ہیں کہ آپ آٹھ دن ہی جب کو چلیں میں نہیں مانتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں چون اس لیے کہ آٹھ دن ہی جب کو چلیں ہیں تو دوسرے دن تو ہر شروع ہوتا ہے دوسرے دن آ رہتا ہے دوسرے دن یہ ام لہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آٹھ دن ہی جب کو آپ چلیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گزبات ہی ہوتی ہے کیا کہ طلب خنافت پر اور جاہو حشم کی طلب میں اتنے آگے نکل گئے کہ دنیا اتنا ان کے پیشے نظر تھی کیونے نے حج جیسے فریضے کو چھوڑ دیا کوئی معمولی سے معمولی آدمی گرے سے گرہ آدمی ہو اگر حج کا موسم پا لے اور مکہ کے اندر ہو تو کبھی آٹھ دن ہی جیسے فریضے کو کبھی روانہ نہیں ہوگا بگر حج کی ہوئے لہذا اولاں تمہیں مہمانتا ہی نہیں کہ آپ جو ہے بغیر حج کیے وہاں سے روانہ ہوئے میں یہ مانتا ہوں کہ آپ ایہا میں تشریف کے بعد روانہ ہوئے یہی کوئی بارہ تاریخ کو میں بارہ تاریخ مانتا ہوں آپ کم سے کم بارہ تاریخ کو روانہ ہوئے جبکہ تمام مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ آٹھ دن ہی جیسے فریضے کو چلیں مکہ سے کربلا کا فاصلہ پندرہ سو کلومیٹر ہے اور یہ کافلہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چلا ہے یہ اونٹوں کا کافلہ ہے اور ایک اونٹ ایک دھنٹے میں چار کلومیٹر کا فاصلہ پی کرتا ہے اس طرح اگر مان لیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کافلہ مکہ سے چلتے ہوئے ہر دن پارہ دھنٹے کا سفر کرتا ہے جبکہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بچے بھی ساتھ میں ہیں بیڈیا بھی ساتھ میں ہیں بچیا بھی ساتھ میں ہیں پارہ گھنٹے مسلسل اونٹ کا سفر وہ بھی سہرائی سفر ریجستانی سفر نہ ممکن ہے اب ایک اونٹ اگر چار کلومیٹر سی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے تو بارہ گھنٹے میں بارہ ملٹیپل میں فوق اس طرح اڑتالیس اڑتالیس میل پی کرتا ہے اڑتالیس میل اڑتالیس میل روز اگر کوئی قابلہ پی کرتا ہے تو بویا حضرت حضیم رضی اللہ تعالیٰ وہ گربلا پہنچنے میں تقریباً تیس یا تیس دن لگتے ہیں اب جب آپ جسمی محرم کو پہنچے یا برض کرو کہ نو محرم کو آپ گربلا پہنچے تو یہ سات دن تک پانی بند رہنے کا شامع ملہ ہے سات دن پانی بند رہا اس اعتبار سے تو آپ نو محرم کو پہنچتے ہیں پھر سات دن پانی کیسے بند رہا جسمی محرم کو پہنچے اس لئے کہ یہ حادثہ دن محرم کا ہے یہ اموریسین کی روایہ اس کے مطالب اور میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ واقعہ جس محرم کو ہوا ہے میں تو یہ واقعہ بائیس سپر کا مانتا ہوں اس لئے کہ تبری نے ابن سات کی ایک روایت نتل کی ہے کہ حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ میں بائیس سپر پہ شہید ہوئے اس کا مطلب یہ واقعہ محرم کا ہے ہی نہیں یہ تاریخی روایات اس طرح اوجی ہی ہیں کہ ایک بہن سات کرنا مشکل ہو رہا ہے بہرحال یہ مان لیا جائے کہ آپ آج زلحچہ کو روانہ ہوئے تو آپ کو نو محرم کو وہاں پہنچنا چاہیے نو محرم کو اگر پہنچے تو بندی سے آپ کا معاملہ غلط ٹھیرتا ہے آپ کا قافلہ یہ چل رہا ہے کنپا سے تین میل کے فاصلے پر ہیں میرا خیال یہ ہے کہ قادشیہ یہاں سے تین میل کے فاصلے پر آیا تھا یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قاتلے کے ساتھ کھہر تھے کنپا میں باغیوں کی سرگرمیاں بڑھتی دیکھ کر کے حضرت نومان ابن پشیر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی ہیں اور اس وقت کنپا کے گورنر ہیں انہوں نے دیکھا کہ بغاوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا انہوں نے یزید کے پاس خبر دے دی کہ کنپا یہ بغاوت کی لپیٹ میں ہیں اور اس کے لئے کچھ کی دیئے تتدارو کھونا چاہیے ورنہ بغاوت کی یہ آگ بہت خوفناک روپ اختیار کر سکتی ہے یزید نے فورا عبیداللہ ابنے سیاد جو اس وقت کوپا کا گورنر تھا کوپا کا بھی چارز کے آگے میں دے دیا کہ تم بسرا کا بھی گورنر ہو اور آرزی طور پر تمہارے انڈر میں کوپا بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سخت طبیعت کا آدمی تھا عبیداللہ ابنے سیاد اوپا بہت سے اس سب سے پہلے حکم یہ کہتا ہے حکومت کی پولیس کو کہ جا کر کے مسلم عملی اکیل کے جو میزبان ہیں ہانی اپنے اروا ان کو گریفتار کر رہا ہو مسلم عملی اکیل کے میزبان ہانی اپنے اروا کو گریفتار کر کے قصر امارت میں تائز کر دیا جاتا ہے مسلم عملی اکیل کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ جو 18000 اپنے اپنے ہاتھ پر بیٹھ کر چکے تھے ان کو لے کر کے قصر امارت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جب یہ قصر امارت کے پاس جہاں منیسٹر شیرتا ہے منیسٹر پہلی سے ہوتا ہے قصر امارت منیسٹر پہلی کے پاس شیرتے ہی تو وادللہ اپنے سیاد گیلری میں آتا ہے قصر امارت کے اور یہ 18000 لکھر جو قصر امارت کے نیچے ہوتا ہے ان سے خیطاب کرتا ہے اسلامیہ بھی ڈوب جائے گی لہذا خدا کے لئے تم اس کتنوں خطا سے باز آؤ بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھانے سے مان جاتے ہیں کہ بھئے امت پر تفرقہ ہو رہا ہے چلو تفرقے کی بنیاد پر کہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان نہ ہو چلو بات مال لیتے کوفی کہتے لوگ جن کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ ال کوفی لا یوپی کہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا لیکن کسنے کی بات جب وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو اپنے موقع سے فسپائی اختیار کر لیتا ہے اٹھرہ ہزار لوگ فوراں وہاں سے مسلم ابن اتیل کو تنہا تھا چھوڑ کر بات جاتے ان کی سمجھ میں بات آ جاتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کوفیوں کی سمجھ میں تو بات آ گئی کہ پھر پھر تفرقہ بندی اور یہ تفرقہ امت کے اندر پر بڑی خوف ناج کی جائی سے بات آ جارا چاہیے امت میں تفرقہ پڑ رہا ہے خدا کے لیے بات آ جاؤ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی لہذا وہ کوفیوں سے بھی چار قدم آگئے ہیں بجائے ان کو ذرا یہ نکتہ سمجھا دو یہ نکتہ سمجھاؤ ان کو جب کوفیوں کی سمجھ میں تو بات آ گئی کہ امت میں فساد نہیں ہونا چاہیے اگر امت میں فساد ہو تو یہ بہت بری بات ہوگی جہادہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا جائے لیکن کوفیوں سے بھی چار قدم آگئے ہیں ذرا ان کو کوئی سمجھا ہے کہ کوفیوں کی دمجھ میں بات آگئے اللہ کے بندو تمہاری دمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ محوری اختلاف بن جیا ہے تو اسے اتنا ہوا کیوں دیا جائے بات آ جاؤ کوفیوں سے چار قدم آگئے مچاؤ تمام کے تمام کوفی حضرت ہے مسلم ابن اقیل کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے تو صرف اس آدمی کی خیر نہیں ہے جو آگے آگے ہے مسلم ان نے اقیل کو گریفتار کر لیا گیا اور قصرے امارت پر حملہ کرنے اور بغاوت کی پاڈاشنوں نے چلی دے گی جاتی ہے تمام کے تمام لوگ چلے گئے لہذا جو آگے آگے 15 ہو اسے سزا تو دینے چاہیے اگر کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائے تو سرگنے کو سزا دینا ضروری ہے یہ اعباد اللہ انہیزیاد کا حصول تھا حضرت ہے مسلم ان میں اقیل ترہا کھلے رہ گئے 18000 آدمی ماتے باگ گئے ان کی سمجھ میں بات آلی کونپیوں کی سمجھ میں بات آلی چلتہ نہیں ہونا کے لئے امبت میں تھوڑی دیر کیلی سمجھ میں بات آلی لیکن آگے مسلم ان میں اقیل کو قتل کر دیا گیا مسلم انہیزیل اور تیسرے یہ خط ہے میں نے لکھ دیا ہے حسین کے نام ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پہلینا کی کوفہ متانا کوفہ کے لوگ بے وفا ہے اور حضرت عمر اکنے سعید نے حوجی لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف جب بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو اسی مقام پر ملاقات ہوئی ہے جو کوفہ سے تین مل کے فاصلے پر ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی خبر ملی ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کیا اور مسلم انہوں نے قتل کر دیا گئے ہیں وہی پر انہوں نے اپنا موقع چلی کر دیا ٹھیک ہے غلطی ہوئی لیکن اس غلطی میں مبتلا ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے موقع سے رجوع کیا لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی نہیں اس لئے کہ صبح کا بھولا ہوا ہے شام کو آپ پس آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکہ کے چلے کوفہ پہ پہ پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی لیکن ان کی سمجھ میں بات آگئی جہاں دا انہوں نے اپنے موقع سے جو رجوع کیا جہاں دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باغی نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ بغاوت کیا بھرکی کہاں اس لئے کہ انہوں نے اپنے موقع سے رجوع کیا اور عمر ابن ساتھ سے چار ملاقاتیں ہوئی ہیں اور چار ملاقاتیں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے یا تو مکہ جانے دیا جا یا کنی بھلانی مہات پر بھیج دیا جا یا یزید کے پاس تمشت بھیج دیا جا میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لئے راضی ہو گئے تھے یہ معاملہ کوفہ سے تین ملک فاصلے پر ہوا ہے اب دیکھیں کوفہ سے جو راستہ تمشت کی طرف جاتا ہے کربلا اسی راستے پر ہے کوفہ ہوجی لشکر نے اور عبید اللہ تعالیٰ کے لشکر نے کوفہ سے تین ملک فاصلے پر اور کربلا کہا ہے کوفہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر تمشت کے راستے پر ہے کچھ سمجھایا عبید اللہ اپنی زیاد کا لشکر ملتا ہے عبید اللہ اپنی زیاد اور عمر اپنے ساتھ جو لشکر کے کمانڈر انچیف تھے وہ راضی ہو گئے سے کیا دمشت جائیے تیسری شرط مان لی گئی اور آپ دمشت جا رہے تھے کانڈلے کے ساتھ ماملہ حل ہو گیا تھا بغاوت خط ہو گئی تھی اور سارا فتنا پر ہو گیا تھا لیکن آپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ کانڈلے حسین کے ساتھ پچاس قبیلے آسد کے لوگ بھی تھے جو آپ کو کوفہ لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے اور کوفہ کے اسی تین مل کے فاصلے پر حریب نے یزید دو سو آجمیوں کے ساتھ آگیا تھا مقصد یہ تھا ان پچاسوں کا اور یہ جو دو سو آئے ہیں کہ حسین عزیلہ تعالیٰ کو کوفہ لے جائیں یا حضرت حسین کے پاس جو پھیلہ خطوط کا وہ پھیلہ چھنے اس لیے کہ ہزاروں خطوط ہیں اس پھیلے کے اندر اور نام بنام ہیں اگر یزید کے پاس ان کے نام آ جاتے اور تمام خطوط حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیتے تو کسی بھی کوفی کی خیر نہیں تھی اس لیے کہ جنجی لوگوں نے حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ کو بغاوت پر آمادہ کیا تھا اور کوفہ آنے کے لیے اگر سایت ساروں کے نام موجود تھے ختم اب انہوں نے دیکھا کہ سولہ ہو گئی ہے اور یہ تو دمشت جا رہے ہیں لہٰذا یہ حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ کے قاتلے کے ساتھ لگے لے گئے پچاس اصدید پہلے سے تو کوفی یہ دو سو اور قاتلے کے ساتھ لگے رہے ہیں اور یہ میدان کربلا میں آ کر کے مل گئے عمر ابن ساتھ کا جو لشکر تھا یہ در حقیقت حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ کا قاتلے کی حفاظت کیلئے تھا حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ کا جو لشکر تھا یہ چار پانسو کے ساتھ آدمے یہ حضرت حسین عزیلہ تعالیٰ کا قاتلے کی حفاظت کر رہا تھا ورنہ لڑائی تو کوپا کے تیمیل کے پاسلے پر ہوتی ہے میدان کربلا میں لڑائی کہ کیا مطلب ہوتا ہے اچھا عمر ابن ملہ اللہ علیہ Comes جب ہتھیان کے چاہنے والے ہوتی ہے انہوںцы تخاف کر گے حضرت حسین رحمہ اللہ کا مٹہ دیا کہ ہم حسین کی چاہنے والے ہیں تو نرمی پردی اور تاکی رہنے تو پر آت کا ماملہ ہے ہاتیار رہنے تو ان کے ساتھ اٹھال صبح دیکھا جائے تاکہ ہاتیار جماع کر لئے جائیں رات میں انہی دھائی سو باگیوں نے پھوفیوں نے جن کا مقصد یہ تھا کہ پھوفا چلے پھوفا نہیں جا رہا ہے حضرت مقصد یہ ہے کہ پھیلا چھنی لیا جائے خدوس کا پھیلا چھنی لیا جائے خدوس کا فجر سے کچھ پہلے عمر ابن ساتھ ہر بڑا کر اس سے اور تمام یدیدی لشکر کو جو اس وقت آپ نے ساتھ نے جمع کیا تھا تھی دیکھو قاتل حسین میں جا ہو رہا ہے یہ تو آگ لگی ہوئی ہے قاتل حسین میں اور اپنا تفریق عالم بچا ہوا بچے چیخ رہے ہیں عورتیں چلہ رہی جامعہ ملا ہے عمر ابن ساتھ بھاگے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خینوں میں بھوسے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصول پڑے ہیں اور خطوط کے تھیلوں میں آگ لگی ہوئی ہے خطوط کے تھیلہ جل رہا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جوڑ کیجئے ہیں یدیدی لشکر نے کہا مارا یہ تو جو کوفی دے ڈھائی سو انہوں نے رات میں یہ حرکت کی ہے تاکہ یہ خطوط کے تھیلے یدید کے پاس نہ پہنچیں یہ ماں ملا ہے یدید بڑھنا ہو رہا ہے بچارہ کامتہ وہ تو قابل حسین کے ساتھ اپنا لشکر کیے ہوئے کہ کہیں راتے میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ورنہ یہ مارے کا تو وہیں سر ہو جاتا کھوپا کے پاس ہی سربلا کا پہنچنی کی ضرورت ہی نہیں تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھ کر کے اب وہ مخنط جیسا شپیئی نور رکھ لکھتا ہے کہ دانی انزرو دومو اومار اپنے سعادین تفتیل والا لحیت ہی وقت تھی یہ منظر دیکھ کر گومر اپنے ساتھ یہ دی 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 لشکر کی کمانڈر انشیف ہے وہ اتنا روئے کہ ان کا گال بھیگیا ان کی داری بھیگتے ہی رو دے رو سے اب بتائیے جو آدمی قطل حسین جو منظر پکے کر رو پڑا ہو بھلا وہ قطل کیسے کرے گا اس کا مطلب ہے یہ دی 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 لشکر میں چھوہ بھی نہیں یہ معاملہ سب باغیوں کا ہے اس کے بعد حضرت عمر اپنے ساتھ حضرت حسین کے خیمے سے باہر نکلے اور حکم دیا کہ پورے کافلے حسین کو حسار میں لے لیا جائے اس لیے کہ یہ کام باغیوں نے کیا ہے تقریباً چش میں زدن نے پچاس باغیوں کو پہترے کھردار تک پہنچا دیا جاتا ہے پچاس باغی مارے گے باکیا سب بھاگنے میں کامیاب ہوگا ہے دو کو بھاگے پچاس مارے گے یہ واقعہ ہوا ہے بندی شیعات کا جہاں تک معاملہ ساتھان ناماکول بات ہے اس لیے کہ مشہور محرر یاکوت حمدی اپنی مشہور کتاب مہجمول بلڈان کے اندر لکھتا ہے کہ مقامِ تربلا ایک نرم علاقہ ہے اور کیونکہ یہ ساحلی ایریان ہے جہاں کا اس کی پوری زمین نرم پوری زمین نرم ہے اور آج بھی مہررسین یہ لکھتے ہیں کہ وہاں چشمیں بہتے ہیں جگہ جگہ اور جہاں حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نے کو ساکلہ روکا تھا نرم زمین تربلا کا مفروم بتایا ہے یاکوت حمدی نے کہتا ہے یہ تربلا جو ہے تربلا تو سماقوت ہے ان تکونا ارض و حاضل موضعی رخوتن فسن بھی ایک دے دالی کہ اس مقام تا پورا کا پورا ایریا نرم تھا اس نرمی کی وجہ سے اس کا نام تربلا رکھ دیا گیا اس لئے کہ تربلا کے معنی ہوتے ہیں نرم کے اور اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے خود ایک شیم اور ریخ اپنی کتاب نازکت تاریخ میں لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسار پر پانی کی تنگی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے سے بیلچا اٹھایا کتال اٹھائی اور عورتوں کے خیمے کی طرف جائے اور پس جگہ میں جا کر کے اس خیمے سے ونیس پتم کے فاطلے پر قبلے کی طرف چلے اور وہاں ایک زمین کھوٹی زمین کا کھوٹنا تھا کہ ایک پانی کا چشمہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا آپ نے اپنی پیاس بجائی اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں مشکے دے بھر لیے یہ واقعہ کیا بتاتا ہے اور یہاں کہتے ہیں سات جنتس پانی بند رہا بچے بھی لگ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے میدانِ گربلہ نے لڑ رہے ہیں سب واحیات منذرک اور حضور لیوائیتیں ہیں ان کا حقیقت کے بھوٹ ابھی واسطہ رہی ہے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کھوٹنا ہے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے اور ایک روایت اور خود شیر موریخ امیر علی لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے بے رہن دشمن سے لڑنے کی سکت نہیں رہی تو تھکے ماتے وہ خیمے کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئے اور اندر سے خیمے کے اندر سے ایک خاتون نے آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا پانی کا پیالہ موجود اور جاں کہہ رہے سات دن تک پانی بند ایک روایت اور ملتی ہے کہ جب دس میم عورنم کو حضرت زینب یہ بے ہوش ہو گئی تو ان کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکا گیا تب یہ ہوش میں آئی پانی چھڑکنے کے لیے تو موجود ہے لیکن بچوں کے حلق میں چپکانے کے لیے پانی موجود نہیں ہے یہ آج اب ان چوئی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندشے آپ کا پانی روکنے کا معاملہ کتان غلط ہے سراسر منغرت اور موجود روایت ہے حقیق سین کا دور کبھی وقتہ نہیں ہے یہ ہے پورے کربلا کا واقعہ جو آپ حضرت کو سامنے بیان کر دیا گیا آپ پتہ دیئے کیا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے یزید کو موریدیں تانچ ہیں